بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کشمیری اور پاکستان کے لوگ اس بات کا عظم اور یادہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کی جیت و جہر آزادی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا علیکہ بھارت میں وہاں پہ آٹھ لاکھ سے زیادہ فوج جو ہے وہ وہاں پہ مسلک کی ہوئی ہے جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی صحیح انقلاب و ذکر رہی ہیں لیکن وہاں کا بچہ بچہ نوجوان مزورک اور خواتین جو ہیں جذبہ آزادی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور ہی ہوں گے کم حمد جو ظلم و تشدد سے نہ سکے شمشیر و سنا کی دھاروں پہ جو حرف صداقت کہ نہ سکے جس بات پر تم نے ٹوکا تھا اور دار پہ ہم کو کھینچا تھا مرنے پہ ہم ہمارے عام ہوئی وہ جی تے جی ہم کہہ نہ سکے تھے تم سے زیادہ طاقتور پر چشم فرک نے دیکھا ہے توحید کا طوفان جب اٹھا وہ مدے مقابل رہ نہ سکے بھارتی اقلامات کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں غیر ریاستی بشیندوں کو آباد کر کے آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے لیکن کشمیری ایسا ہرکس نہیں ہونے دیں گے کیونکہ کشمیر ایک نقابل تقسیم کیتا ہے آج ہم عالم برادری سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامتی کانسل کی کارکاروں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کا جو حل ہے اس کو پر امن طریقے سے کیا جائے بہت شکریہ والسلام